اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں ہو کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے سوری فرنس کچھ پرابلم اس طرح سے اس کے اندر آ گیا تھا کہ اس ویڈیو کے مجھے دوسرا پارٹ بنانا پڑ گیا ہے فرسٹ پارٹ کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے خالی کر کے لکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے میری کمپوشٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یا نہیں تو فرنس سے دیکھیں یہ میری کمپوشٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے فرنس ہمارے ہاں نارمل جو ہمارے بریک فارس ٹیپس کے اندر ہم ایکس استعمال کرتے ہیں تو فرنس آپ کو اکثر میری کمپوشٹ کے اندر ایکس جو ہے وہ زیادہ ملیں گے تو یہ فرنس دیکھیں یہ تقریباً جو ہے وہ ہماری کمپوشٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں ایک دو دن کے لیے ایسی کھلی ہوا میں چھوڑوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے کیونکہ بارش کی وجہ سے یہ زیادہ گیلی ہو چکی ہے اور فرنس یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں اس وقت کیونکہ سردیوں کا سیزن تھا جب میں نے بنانی چونکی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اخروٹ کے یہ چھلکے ہیں یہ فرنس دیکھیں یہ اخروٹ کے چھلکے ہیں اسی طریقے سے یہ پستہ ہے اور بادان ہیں یہ فرنس یوں کے ہارڈ تھے یہ نیچے سوائل کے اندر ڈالا تھا کہ اگر یہ دیکھ پوسٹ ہو بھی گئے تو ٹھیک ہے ادر وائز یہ نیچے فلنگ کے طور پر یہ دیکھیں فرنس یہ سارے اخروٹ اور بادام اور پستے اس کی جو چھلکی ہیں وہ سارے ہیں تو اس وقت فرنس جب میں نے اسے تیار کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت سردیوں کا موسم تھا اب گرمیوں کا تقریبا یہ چار سے پانچ مہینے کی میری کمپوسٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ لیف ہیں یہ سارے وہ ہی پتے ہیں جو میں اپنی فرنس کے ہاں سے لے کے آتی ہوں باقی جو میں نے اس کے اندر کیچن کا ویسٹ ڈالا تھا وہ تقریبا سوائے انڈوں کے چھلکوں کے وہ تھوڑا سا کموڈی کمپوسٹ ہونے میں ٹائم لیتے ہیں تو باقی جو ہے وہ تقریبا ساری میری کمپوسٹ جو ہے وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ میں اسے اپنے سوائل کے اندر استعمال کروں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پہار سے اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے فرنس میں حب کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے گھر میں اپنی کیچن ویسٹ کو باہر پھینکنے کے بجائے جو ہے اپنے گارڈن کے اندر کمپوسٹ بنا کر استعمال کریں گے فرنس میرا یہ جو ابھی ویسٹ وارٹر کولر یہ خالی ہو چکا ہے اب میں اسے دوبارہ سے بھرنا شروع کر دوں گی اور جب یہ سہی بھر جائے گا تو اس کے بعد میں اس کے اوپر اپنے سوائل ڈال کے اور جو میں نے پلانٹ جو ہے اس کے اندر لگانا ہوا وہ میں لگا دوں گی اس کو فرنس میں ابھی دو دن کے لیے یا ایک دن کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھوئی ڈرائ ہو جائے اور اس کے بعد میں اسے کسی پولی بیک کے اندر یا کسی جیز کے اندر ڈال کے میں محفو پلانٹس کر لوں گی پھر جب میں اپنے سرگوں کی پلانٹس کروں گی تو میں اپنے سوائل کے اندر مکس کر کے اسے استعمال کروں گی ٹیک ایف ہے اس محب کرتی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سب کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ